السلام علیکم آج ہے کاریا اور عالم دین کی جابز ہیں فیمیلز کے لئے ہیں صرف یہ تو صرف فیمیلز اس میں اپلائی کر سکتی ہیں 20 اگرس جو ہے وہ لاسٹ گیٹ ہے اس کی تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اپرچونٹی کاریا اور عالم دین کی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایڈ مجود ہے اس کا اگر ایڈ آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ پی ایس پی ایس ٹویلو یعنی بارے میں سکیل کی جاب ہے تو اس میں چاہیے کیا جی حفظ قرآن یا عالم دین سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے جی کسی بھی تسلیم شدہ مدرسے سے 18 سے 40 سال تک کی عمر کے جو لیڈیز ہیں وہ اپلائی کر سکتی ہیں اور پنجاب کی 23 سیٹیں ہیں جی اور سندھ کی 19 ہے خیبر پختوں کا سے 18 بلوچستان 9 ازاد کشمیر 5 جلگت ایک فاٹائے ٹوٹل جو ہیں وہ سیمٹی ایٹ جابز ہیں تو یہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جابز ہیں یہ بھی لیڈیز کی ہیں صرف تو صرف لیڈیز یہاں پہ اپلائی کر سکتی ہیں اگر کوئی یہاں پہ کرنا چاہے تو یہ بیچوری ڈگری ہے اور یہ انٹرمیڈیئیٹ ہے اور یہ میٹھرک بیس پہ آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی پوسٹیں موجود ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو اپلائی آپ نے کسی کیسے کرنا ہے تو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جی یہاں پہ یہ کلک ہے لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ جی ہمارے پاس سائیڈ اوپن ہوگی ہے یہاں سے کلوز سے کر لیں گے اور کنسز پہ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ نیچے ابھی کنسز ہمارے پاس اوپن ہو جائیں گی یہ سیکنڈ ہے جی ویلسن گروپ آف کالجیز پاکستان فی میلز کے لیے یہاں پہ ایڈ ان کا موجود ہے اور یہاں سے اپلائی آپ کر سکتے ہیں ایڈ آپ کو میں نے دکھا دیا ہے اپنائی نو پہ کلک کریں گے ہم جی یہاں پہ اگر آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ڈھوننا پڑے گا کہ عالم دین کی جو جابز ہیں وہ کہاں پہ ہیں یہاں پہ تھوڑا سرچ کریں گے نیچے نیچے کی طرف ہم جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمیں مل جائے گی یہ دیکھیں ہمارے پاس موجود ہے اور اس کا ایڈ بھی یہیں پہ ہے اور یہاں پہ دو سٹیپس ہیں ایک سٹیپ تو یہ ہے کہ چلان فارم آپ نے ڈونلوڈ کرنا ہے جو پانچ سو روپے کا ہے اور دوسرا ہے اپلائی آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے چلان فارم پہ کلک کرتے ہیں جی چلان فارم کو فل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے فادر کا نیم لکھنا ہے اور جو نیسی نمبر آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے ڈیشز کے ساتھ ڈالنا ہے پھر موبائل نمبر ویڈاوٹ ڈیشز یعنی کہ ڈیشز نہیں ہونی چاہیے جیسے یہ ہے اور پھر ایک ایمیل ایڈریس ایمیل ایڈریس اگر آپ کو بنانا نہیں آتا تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک مجود ہے وہاں سے آپ ویڈیو دیکھ کے ایمیل ایڈریس بنا سکتے ہیں تو یہ جیسے ہی فل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ڈونلوڈ فارم پہ کلک کر دینا ہے آپ نے جو فارم آپ کے پاس آئے گا وہ اپنے پی کرنا ہے ایزی پیسہ سے کر سکتے ہیں جیس کیس سے بھی کر سکتے ہیں ایٹی ایم کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں ون لنک سے بھی کر سکتے ہیں اور بینک کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس سے کرنا چاہیں گے جمع کروانے کے بعد آپ نے اپلائی نو پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایک فارم آ جائے گا اپنائی نو میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یعنی کہ سیکنڈ سٹیپ یہاں پہ یہ اپلائی نو پہ جیسے کلک کریں گے آپ تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ فارم اوپن ہو جائے گا آپ کا جو ہے سب سے پہلے یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ آر ایڈی ساری چیزیں اس میں مجود ہیں اچھا جی یہاں پہ فیر صاحب نے لکھ رہی نہیں ہے اور ٹرانزکشن آئی ڈی بتا رہی نہیں ہے اور جب پے کیا ہے اس کی ڈیٹا ہونے بتا رہی نہیں ہے اس کے بعد آپ نے آگے آ جانا ہے کینڈیٹ نیم دے رہنا ہے یہ آر ایڈی ہوگا نائی سی نمبر آر ایڈی ہوگا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کینڈیٹ نائی سی نمبر کی ایک سپائری ڈیٹ بتانی ہے یہاں پہ آپ نے جو ہے ڈیٹ آب برت آپ نے بتانی ہے یہاں پہ فادر نیم لکھنا ہے اور یہاں پہ فادر کا نائی سی نمبر آپ نے لکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے ریلیجن آپ کو بتانا ہے کہ مسلم ہے نان مسلم ہے اور یہاں پہ موبائل نمبر ویڈاوڈ ڈیشز دینا ہے آپ نے اس کے بعد ایمیل ایڈریس دیں گے اور جنڈر میں جو ہے وہ میل فیمیل ہے نا ادر کی اپشن موجود ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے دومیس ہلکیس صوبے سے آپ پہلے تعلق رکھتے ہیں وہ بتائیں گے پھر ڈسٹک بتائیں گے اور اس کے بعد سٹی بتائیں گے کہ آپ کا سٹی کونسا ہے یہ بتانے کے بعد نیچے یہاں پہ ایڈریس ہے آپ کا ایڈریس دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے صوبہ دوبارے سے سیلیکٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ ٹیسٹ اور انٹرویو میتھڈ آپ نے بتانا ہے فیزیکلی دیں گے یا اون لائن دیں گے یا آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اون لائن یا فیزیکلی دیتے ہیں فیزیکلی اگر آپ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کافی زارے سینٹر موجود ہیں تو یہاں پہ یہ نیچے کرنے سے اور بھی مل جائیں گے اسی طرح یہاں پہ بھی مل جائیں گے اور یہ کے پی کے اندر ہے یہ پنجاب کے اندر ہے تو یہاں پہ آپ کا شہر مل سکتا ہے ٹھیک ہے جو شہر آپ کا ہو وہ سلیکٹ کر لیں گے یہ بھی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے ایڈوکیشن کے بارے میں بتانا ہے جیسے میٹرک ہے اور اس میں میجر سبجیکٹس کون سے تھے آپ کے اس کے بعد اپٹین مارکس کتنے تھے ٹوٹل مارکس کتنے تھے پاسنگیئر کون سا تھا بورڈ کون سا تھا اسی طرح ایف اے اور بی اے کو آپ نہیں کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ نے انسٹیوٹ کا نام بتانا ہے اور پوزیشن بتانی ہے میجر رسپونسیبیلٹیز بتانی ہے اور بی پی ایس سکیل آپ نے بتانا ہے اور جو پیریڈ بتانا ہے کب سے کب تک آپ نے کی ہے تو اگر دو کی ہیں یا تین کی ہیں تو اس حساب سے آپ یہاں پہ ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے فرنٹ جو این آئی سی کی کاپی ہے اس کو سکین کروا لیں یا ممبائل سے اس کے تصویر لیں وہ یہاں سے اپلوڈ اپنے کرنی ہے اور بیک سائیڈ یہاں پہ اپلوڈ اپنے کرنی ہے اور ایک فوٹوگراف اپنی اپنی یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے یہ کروانے کے بعد آپ نے یہاں پہ کچھ کوئشنز ہیں تو یس نو میں آپ کر سکتے ہیں سپیشل پرسنز کے لیے بھی ہے اور گورنمنٹ ایمپلائز کے لیے بھی بتایا گیا ہے لیٹائر اور ریلیز آرمی فوس پرسن کے لیے بھی بتایا اور ڈیفرنٹ قسم کے قویشنز ہیں اور یس اور نو کے اندر آپ نے ان کے جواب دینے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی اپنا نام لکھنا ہے اپنا فادر نیم لکھنا ہے اور یہ ڈیٹ یہاں پہ مینشن کر آریڈی آ جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ سگنیچر یعنی کہ رائٹ یور نیم اپنا نام یہاں پہ لکھے آپ نے اپلائی نو پہ کلک کر دینا ہے تو یہ طریقے کار ہے جی اپلائی کرنے کا موسیقی